بسم اللہ الرحمن الرحیم توکیر عبد آپ سے مخاطب ہوں آئیس اٹ اکیڈمی کے فلور سے سوڈنٹس لاسٹ ویڈیو میں پریسی ون ویڈیو میں میں نے آپ کو پریسی کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز شیئر کی تھی کہ ایک آئیڈیل پریسی کو کیسے رائٹ کیا جاتا ہے آج ہم اسی چیز کو آگے لے کے چلیں گے اور آپ کو بہت ہی مفید معلومات دیں گے یہ تمام معلومات اس سے پہلے کہ میں آپ سے شیئر کروں یوٹیوب پہ موجود آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس سکین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ انفیویٹیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں دیکھیں پریسی رائٹنگ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ ایک سکل ہے اور کوئی بھی سکل کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کو ایک محنت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ان تمام ٹپس کو بھی آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ اس سکل کو اچھے طریقے سے اوور کم کر سکیں پریسی رائٹنگ میں چند ایک سٹارٹنگ کی کچھ اہم باتیں میں نے ویڈیو ون میں شیئر کی ہیں آپ اس کو ضرور دیکھئے گا اب نیکسٹ جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں دیکھیں جب بھی آپ نے پریسی رائٹ کرنی ہے آپ کا تمام تر فوکس آپ کا پیراگراف ہے جس کے مطابق آپ نے پریسی لکھنی ہے آپ نے اس کے اندر ایک شدید بات کی کیئر کرنی ہے کہ تمام تر ڈائیلوگز اور ایکزامپلز آپ اس میں سے اومٹ کرنے ہیں اگر اس پیراگراف میں کوئی ڈائیلوگز ہیں تو آپ ان کو انڈریکٹ میں چینج کریں اور اگر اس میں کسی قسم کی پیراگراف میں کوئی ڈائیلوگز پائی جاتی ہیں تو آپ ان کو کلیکٹیو ناؤن میں چینج کریں دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سائز کا بیک گرونڈ دیتا ہوں ایک لائن وہاں پہ پیراگراف میں فار اگزامپل لکھی ہوئی ہے کہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی زندگی میں تین مختلف کنوینس یوز کرتا تھا تو ان تینوں کا جو کلیکٹیو ناؤن ہے وہ ہے ویکلز تو آپ تین کے جگہ ایک ورڈ یہی ہے نا پریسی کا رول میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر 150 ورڈ ہوں تو آپ اس کو 50 ورڈ میں چینج کرتے ہیں سمیلرلی یہاں پہ اگر ڈھیر ساری اگزامپل لکھی ہیں تو آپ ان کو کلیکٹیو ناؤن میں چینج کریں اور جیپز کارز اور بائکز وغیرہ کا کلیکٹیو ناؤن ہوتا ہے ویکلز سمیلرلی اگر لوگوں کا ذکر ہے تو آپ وہاں پہ پیپل یوز کر لیں اگر مختلف بچوں کے نام ہیں تو آپ اس کے جگہ کلاس فیلوز یوز کریں اسی طرح آپ ہمیشہ کوشش کریں کیونکہ پریسی کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑے پیراگراف کو اختصار کے ساتھ لکھنا ہے سٹوڈینٹس ٹپ نمبر فائیو میں آپ سے بھی شیئر کروں گا آپ نے ایک شدید کیئر کرنی ہے کہ پرسنل پروناؤنس یہ تین طرح کی ہوتے ہیں فرس پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن فرس پرسن آئے وی سیکنڈ پرسن یو تھرڈ پرسن ہی، شی، ایٹ، ڈے تو سٹوڈینٹس پریسی رائٹ کرتے ہوئے آپ نے ہمیشہ تھرڈ پرسن یوز کرنا ہے کبھی بھی فرس پرسن یا سیکنڈ پرسن یوز نہ کریں فرس پرسن اور سیکنڈ پرسن کے تھوڈ بنائی گی پریسی ہمیشہ رانگ کنزیڈر ہوتی ہے یہاں پہ یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض سٹوڈینٹس اپنے پریسی کو بہت اچھی گرامر کے تھوڈ رائٹ کرتے ہیں ان کے ٹینسز بھی اچھے ہوتے ہیں اور وہ وکیبلری بھی پروپر بی اے لیول کی یوز کرتے ہیں لیکن سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت یہ کیر نہیں کرتے کہ فرس پرسن یا سیکنڈ پرسن کو یوز کرنا ہے یا نہیں ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ پریسی ہمیشہ تھرڈ پرسن میں یوز کی جاتی ہے نیمز یوز نہیں کرتے فرس پرسن اور سیکنڈ پرسن یوز نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ آپ تھرڈ پرسن مین ہی، شی، اٹ، دے اور اسی کے پوزیسیو فارم میں اور ابجیکٹیو فارمز آپ یوز کریں وائل یو آر رائٹنگا پریسی سٹوڈینٹس رول نمبر سکس دیکھیں پریسی رائٹ کرتے ہوئے آپ ہمیشہ ایک اور بات کی شدید کیر کریں گے اور وہ ہے سینونیمز آپ نے پڑا ہوگا کہ الفاظ آپ اس میں بہت سارے ملتے جلتے الفاظ بھی رکھتے ہیں سیمیلرلی انگلیش میں ایسا ہی ہے بہت سارے ایسے ورڈ ہیں جن کا آپ سیمیلر فائنڈ کر سکتے ہیں پریسی جب آپ نے لکھنی ہے تو آپ کے ذہن میں مشکل الفاظ کے سینونیمز ہونے چاہیں اگر آپ کے مائنڈ میں مشکل الفاظ کے سینونیمز نہیں بھی ہیں تب بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے مائنڈ میں دو ایسے ورڈز چنھیں جن کا مطلب سیم وہی ہو جو پیسے میں یوز کیے ہوئے ورڈ کا مطلب ہے یہاں پہ بھی میں آپ کو ایکزمپل دے دیتا ہوں یہاں پہ اس کی مثال کچھ ہم ایسے دیتے ہیں فار ایکزمپل تو اب یہاں پہ ایکسیلنٹ کا آپ سینونیم لکھیں گے اس طرح آپ کا فرق بھی پڑ جائے گا اور رہیں گے بھی آپ یعنی کہ ایکسیلنٹ کی جگہ آپ ویری گوڈ یوز کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس یہاں پہ اس بات کو ہمیشہ مائن میں رکھیں پوائنٹ نمبر اور رول نمبر سیون میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ اپنی پریسی کو ہمیشہ مختصر مگر سادہ لکھیں پریسی میں کبھی بھی تنقید نہ کریں پریسی میں کبھی بھی تفسرہ نہ کریں مطلب اپنے ورڈز میں لکھنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہوگا کہ اپنے ورڈز میں تو آپ نے لکھنا ہے لیکن اب خود سے بنا کے نہیں لکھنا اس میں کسی چیز کو اضافی ایڈ نہیں کرنا اور رول نمبر آٹھ اس کا یہ ہے کہ جو آپ کویسٹنز اٹیمٹ کرتے ہیں پیراغراف کے مطابق جو آپ کویسٹنز رائٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک الگ چپٹر ہے جبکہ پریسی ایک الگ چپٹر ہے ان کو کبھی بھی آپ اس میں مکس نہ کریں کویسٹن جو ہے وہ آپ ہمیشہ پیراغراف کے مطابق لکھتے ہیں سیملر پریسی پیراغراف کو مختصر لکھنے کا نام ہے کویسٹن کی ورڈنگ آپ پیراغراف کے اندر سے فائنڈ آٹ کر کے وہی ورڈنگ یوز کر سکتے ہیں لیکن پریسی میں آپ وہی ورڈنگ یوز نہیں کر سکتے تو اس لیے آپ ہمیشہ کویسٹنز کو اور پریسی کو الگ الگ انٹرپرٹ کریں سٹوڈنٹس پوائنٹ نمبر نائن اور رول نمبر نائن اور وہ یہ ہے جب آپ کیر کر رہے ہوں تو اس وقت آپ کے ذہن میں ٹینس وہی ہونا چاہیے جو ٹینس پریسی سکل ایک اہم سکل ہے اور یہ پریکٹس مانگتی ہے سو رول نمبر ٹین اس سلسلے میں یہاں پہ میں آپ کو واضح کروں گا کہ جب ایک پریسی آپ رائٹ کر رہے ہوں تو آپ ہمیشہ اس کی ٹریکٹس کریں میرا مطلب پیپر میں نہیں میرا مطلب پیپر سے پہلے ہے کہ اگر آپ ایک پیراگراف رائٹ لکھا ہوا ہے اور آپ اس کو پریسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ ایک پیراگراف کو بہت دفعہ پریسائز کریں اپنے آپ کو بہتر کریں بہتر یہ ہوتا ہے آپ اپنے ریلیمنٹ ٹیچر سے کنسلٹ کریں آپ ان کو اپنی پریسی سچک کروائیں اور ان سے ان کی مفید رائے لیں وہ یقیناً آپ کو بہت اچھا اپینین دیں گے اور اس کے بعد آپ ان کو یہ لازمی بتائیں کہ اگر 4 to 5 آپ نے پریسی لکھی ہیں تو ان میں سے بہتر پریسی کونسی ہے یاد رکھیں آپ پریسی کی جتنی زیادہ اچھی پریکٹس کریں گے اتنے زیادہ آپ کے اچھے ریزلٹس آئیں گے سٹوڈینٹس ہم اس کو سمپ کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ایک اچھی پریسی جب آپ رائٹ کرتے ہیں تو ان میں آپ ان تمام رولز کو ضرور فالو کریں گے اگر آپ نے ان میں سے کسی بھی رول کو فالو نہیں کیا تو آپ خاطرخواہ نتائج نہیں لے سکتے بیچلر آف آرٹس میں مطلب بی اے میں اور انگلیس سبجیکٹ میں جو سب سے مین میٹر کاری ہوتی ہے چیز وہ آپ کی کومن سینس ہے آپ نے جب پریسی لکھنا ہے تو آپ نے اپنی کومن سینس یوز کرنی ہے آپ نے ایک پیراگراف کو مختصر کر کے لکھنا ہے بہتر ہے آپ اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھیں لیکن اگین ام سینگ کہ آپ اس پر تفسرہ یا تدقید نہ کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیفٹین مارکس کی ایک پریسی ہے اگر آپ اچھی پریسی لکھتے ہیں تو آپ آپ ٹو ٹین اور الیون مارکس وہاں سے گیٹ کر سکتے ہیں تو بیسکلی جب ہنڈرڈ مارکس کے پیپر میں آپ کو اچھے نمبر چاہیے ہوتے ہیں گریلیوشن لیول پہ تو آپ ہمیشہ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اور چھوٹی چھوٹی ٹپس سے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں سٹوڈنٹس میری کوشش ہے آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو پریسی سے متعلق مزید معلومات بھی فراہم کروں اور اس کے علاوہ کسی ایک پیراگراف کو ایک ایگزمپل کے طور پہ آپ کے سامنے رکھوں اور اس پیراگراف کو باقاعدہ طور پہ ہم اس کی پریسی بنا کے تو اس کو ہم آپ کو بتائیں کہ آپ اس کو کیسے پریسی کرتے ہیں کسی بھی پیراگراف کو تاکہ آپ کے لیے پریسی رائٹ کرنا آسان ہو جائے اگر آپ کو میری انتمام باتوں میں کوئی کیوری ہو اگر آپ کو کوئی اس سلسلے میں سمجھنے میں کوئی پرابلم درپیش ہو تو آپ ہمارے کومیٹ سیکشن میں اپنے رائے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں کوئسٹنز جو ہیں وہ رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں ایس سون ایس پوسیبل ہم آپ کو اس کا سولوشن دیں گے سٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ آپ ہمارے چینل کو آلیڈی سبسکرائب کر چکے ہیں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر چکے ہیں اور اس طریقے سے آپ ہماری مزید اچھی ویڈیو جو ہے وہ بھی گیٹ کریں گے آپ کا اس ویڈیو کو گوچ کرنے کا بہت بہت شکریہ